اسلام علیکم جی کیسے ہیں سارے دوست امید کرتا ہوں کہ آپ سب ہوں گے خیلیت سے حاضر ہوں گی ایک نیو ویڈیو کے ساتھ جیسا کہ کل کی ویڈیو میں میں نے بتایا تھا آج اس گلٹیر فیمل کو لے کے جانا ہے کراوس کروانے کے لیے ابھی ابھی وہ بھائی کی کال آئی ہے کہ آج ہی میں گھر آگی ہوں تو ابھی اس کو لے کے جانا ہے پھر انجل اب باقی کی ویڈیو ادھے دوسرے سیٹ اپ پہ جا کے کنٹنیو کرتے ہیں اور میل بھی دکھاتے ہیں آپ کو جی تو فرینڈز اس سے میٹ کروائی ہے علیو کو جیکی سے اور جیکی کا دوسرا میٹ ہے اس سے پہلے یہ والی فیمل میٹ ہوئی ہے جیکی سے بڑا شاندار کتا ہے کوٹی گلٹے ایر پیور میں اب پہلے کافی دیسے کھانا پڑا ہوا کہا نہیں رہا تھا جیکی یہ والی فیمل ہے جی یہ بھی جیکی کے ساتھ میٹ ہوئی ہوئی ہے یہ ماری لیو دیکھیں چیک گریں بتائیے گا کہ کس طرح کا میل لگا دوستو جی تو فرینڈز لیو کو میٹ کروائنے کے بعد سیٹ اپ پہ آ چکے ہیں شولا کو سزا دی وی ہے دیکھ لیں کیونکہ یہ اوپر سے پلانگ آتا ہے تو میں نے کہا یہ نہ ہم واپس آئیں تو آگے سے اس نے مرگیاں شروعیاں ماری بھی ہوں سارا کچھ اس وجہ سے شولا کو باندھ گئے گئے تھے چلیں جی لیو کو کھول دیا اب یہ بھی فریش ہو جائے گی اور اس کو اس کو بھی کھول کے اندر کر دیں گے پاکو کو دیکھیں پاکو کس طرح شعور کر رہا ہے لیو کو بائیک پہ لے کے گئے تھے پہلے تو بیٹھ رہی نہیں تھی بائیک پہ جب بائیک پہ بیٹھ گئے واپسی پہ پھر آرام سکون سے اسے سمجھ لگ گیا کہ اب دوبارہ بائیک پہ ہی جانا ہے تمہارے ساتھ چلی گئی ہے پاکو گل بے اس کو کھانا ڈالیں چلو لیو آج 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 رانی تو چھپ کر اندر لے ہیں رانی رانی گل بے اس کو کھوٹی اتار دیں اتر گیا ہاں چیز گلے سے پکٹہ بھی اتار دیں پٹہ کیوں اتار دیں آپ کیا کرنا ہے پٹہ بھی سی مضبوط بندہ بنا بک کو پہلے آگے کریں ایسا کھلے گا چلیں جی شہزادی ہماری آزاد ہوگی ہے چلیں کھلے بند کریں بیلڈ اور وہ اٹھا لیے بس ٹھیک ہے اس کو بند کر دیں جی تو فرنڈز اس کے میل کے لیے پہلے ایک میں نے پکٹر لگائی تھی وہ خشاب میں میل تھا جیسے کہ میں نے کل کی ویڈیو میں بتایا تھا لیکن وہ بھائی کہہ رہے تھے کہ اس کو الیرگی کا ٹھیکہ لگ گیا تو میں نے کہا جی کوئی مسئلہ نہیں کرایا وغیرہ تو میں نے خود ہی لگا گیا نا تھا لیکن انہوں نے میٹ ایک طریقے سے منہ ہی کر دیا تو ان کی چیزیں وہ منہ کر سکتے تھے ابھی پھر اس کو سیٹ اپ کے پاس یہ بائک پہ ہی لے کے کیے ہیں انہوں نے میٹ کروایا آمر بھائی کا بہت بہت شکریہ آمر بھائی کو جی اس صورت میں میٹ انہوں نے دیا ہے کہ ایک بچہ ان کو میانے دینا ہے بچے پہ یعنی کہ میٹ کروا کیا اگر یہ کنسیو کرتی ہے تو آمر بھائی کا ایک پپی ہنڈڈ پرسن پکٹا ہے آمر بھائی کو دیکھیں گل بھائی بھائی چلا رہے ہیں میں نے کہا گل بھائی پکڑ گیا بیٹھے نہیں میں بھائی چلا ہوں گا آجار اسی میل کو پکڑ کی کیوں نہیں بیٹھے پیچھے آپ ایک ہی باتھی آپ موٹر سیکل چھلاتے ہیں یا میں ایک بندے نے تو وہ فی میل کو پکڑ نہیں تھی ایک بندے نے موٹر سیکل چھلانی تھی ہاں تو شروع میں جب ہم نے اس کو بائی پر بٹھایا تو بائی اس طرح اس طرح کرنا ہے گل بھائی سلو سلو جانے دیں یہ نو یہ رسے میں مستی کرے تو ہم کسی ٹرک کے نیچے کسی گاڑی کے نیچے آئے ہو تو لیکن جب ادھے سے کام ہو گیا سارا فری ہو گیا بلو ٹو سے بلو ٹو سے ڈیٹا ٹرانسر ہو گیا پھر اس نے جب دیکھا نا گل بھائی بائیک لے کے آرہے ہیں تو چھلانگیں مارے مجھے بائیک میں بٹھا دو پھر جب نے خوراں اس کو بائیک میں بٹھایا اور لے کے ادھر آگئے ہیں ابھی تقریباً بارہ مجھے کا ٹائم ہے بارہ سی بھی لیٹ ہو گیا تو ابھی گل بھائی شولا کو کر دیں اندر لیکن دھیان رکھے کہ یہ پھر پھلان کے نوازے نہیں نہیں پھر ادھر ہی رہے میں رات کو سوں گا کہ اس کا دھیان رکھوں گا چلیں ٹھیک روکی کا کوٹ آگیا جی لیکن ایک بھائی نے اس دن کومنٹ کیا تھا کوٹ تو آگیا لیکن بڑی غلط ٹائم پہ ہے گل بھائی بڑے غلط ٹائم پہ اس کا کوٹ ہے بہت گرم آ رہا ہے باقی سارے ڈوکز اپنا کوٹ ختم کر رہے ہیں لیکن روکی جو ہے دن با دن کوٹ اپنا گرو کری جا رہا ہے پہلے دیکھا کس طرح پتلا پتلا لگتا تھا کوٹ کے بغیر روکی بھی بڑا زبادہ سے بات چنتا ہے ہماری جی اس کے ساتھ دورا ہے اس کے ساتھ والے کیج میں ملی اور جیکی ہے کیا ہوا نیل کو آپ کے یہ آپ کے نیل کٹر تیز نہیں ہے اچھا جی اس کے ساتھ پاکوش ازادہ پاکوش ازادہ کو کھولنا نہیں ہے ہم نے کیونکہ ابھی اس کو اس کا کیج دیکھیں اس کا کیج بھی دیکھیں اور اس کے آگے جو نالی ہے وہ بھی صاف ستری ہے سب سے صاف یہی ہے ہمارے پاس اور اب دوسرے نمبر پہ جو صاف ستری فیمل آئی ہے وہ لیو ہے اندر گاند نہیں کرتی باقی ساروں کے کیج کے آگے نالی میں آپ کو گاند نظر آئے گا تو یہ ابھی موٹر لگا کے گاند آپ سارا ادھر باہر کی طرف میں کھال دیں گے لیو نے بھی اپنا کھانا جو ہے بلکل ختم کا دی گل بھئی بردن اٹھا لیں اس کے آگے سے چل لیو سو جا اب یہ ساتھ رانی ہے رانی ساروں کو تانگ کرتی ہے رانی کا کوٹ بھی اچھا آیا ہوا نا رانی رانی گل بھئی لیو شور کر رہی ہے درہ اس کو کھولے نا کیونکہ ابھی اس نے کھانا کھایا ہو سکتے ہیں پشیو گرا کرنی ہو اس لئے شور کر رہی ہے اندر تو وہ کرتی نہیں ہے چلیں لیو کو نکال دی ہے کیونکہ یہ شور کر رہی تھی تھوڑا سا فریش ہو جائے اس کے بعد پھر اس کو بند کر دیں گے چلیں جی یہ تھی تھی آج کی ویڈیو اور پیچھے دیکھیں روکی کو روکی بیٹھا ہوا جی آرام سے انشاءاللہ جی ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کیلئے اپنا خیال لکھیں گے اور مجھے دیں اجازت اللہ حافظ